السلام علیکم مولانا مولانا میرا سوال یہ ہے کیا نماز میں جو تین رکعات دو رکعات ہیں اس میں جو سور فاتحہ پہلے دو جو رکعات پڑھتے ہیں وہ آوازی پڑھتے ہیں سور فاتحہ امام صاحب پڑھتے ہیں کیا امام صاحب پڑھنے کے وجود بھی ہم لوگوں لازم پڑھنا چاہیے یا نہیں تھوڑا اس کا جواب دے دو شکریہ جزا کرنا بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ امام اگر اونچی آواز سے قرد کر رہے ہوں اور وہ سور فاتحہ پڑھ رہے ہوں جہری نماز ہے جسے عشاء کی نماز ہے مغرب کی نماز ہے فجر کی نماز ہے تو ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ تو سور فاتحہ اونچی آواز سے پڑھ رہے ہیں تو کیا پیچھے ہم مقتدی ہیں تو ہمیں بھی سور فاتحہ پڑھنا ہے تو اس کا جواب ہے جی ہاں امام ہو یا مقتدی ہو یا منفرد ہو سب کو سور فاتحہ پڑھنا پڑے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ سور فاتحہ یہ رکن ہے اور یہ اس کا پڑھنا اس کی قرد کو ہر شخص کے لئے لازم قرار دیا ہے چنانچہ صحیح بخاری کی حدیث ہے حدیث امر سیون فائیف سکس سے عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرویہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحہ تلکتاب کہ جو سور فاتحہ نہیں پڑھتا ہے اس کی نماز نہیں ہوتی ہے اب یہ حدیث عام ہے چاہے امام ہو چاہے مقتدی ہو چاہے منفرد ہو چاہے فرض پڑھنے والا ہو چاہے نفل پڑھنے والا ہو کوئی بھی ہو یہ حدیث سب کو شامل ہے اب اگر کوئی کہتا ہے کہ مقتدی کے لئے ایکسپشن ہے یعنی مقتدی نہیں پڑھے گا سور فاتحہ تو اس کو اس کی دلیل دینی پڑھے گی اگر وہ ایکسپشن کی دلیل نہیں دے سکتا ہے تو سارے نمازی اس میں آ جائیں گے جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم پہ مردہ حرام ہے تو چاہے بکری مردہ ہو چاہے مرگی مردہ ہو چاہے اونٹ مردہ ہو چاہے کوئی بھی جانور ہو اگر وہ مردہ ہے تو آپ اسے نہیں کھا سکتے ہیں اگر اس کو زبعہ نہیں کیا گیا ہے اور اسے مر گیا ہے اپنے آپ تو آپ اسے نہیں کھا سکتے اب مچھلی کو اس سے الگ کیا آتا ہے کیونکہ اس کے لئے ایکسپشن کی دلیل ہے استثناء کی دلیل ہے اس کے لئے الگ سے دلیل موجود ہے اس لئے اس کو اس قائدے سے باہر نکال دیتے ہیں تو ایسے ہی یہ جو ہے اللہ صلی اللہ علمہ لم یقرہ بیفیاتی تلکتاب یہ جو صرف فاتحہ نہیں پڑے گا اس کی نمان نہیں ہوتی اس میں ہر کوئی آ گیا چاہے امام ہو چاہے مقتدی ہو چاہے منفرد ہو چاہے فرض پڑھنے والا ہو چاہے نفل پڑھنے والا ہو ہر کوئی اس میں آ گیا اب کوئی کہتا ہے نہیں مقتدی اس میں شامل نہیں ہے مقتدی اس سے مراد نہیں ہے تو اس کو اس کے لئے الگ سے دلیل دینا پڑے گا صحیح دلیل دے گا تو ٹھیک ہے ورنہ پھر یہ حدیث سب کو شامل ہوگی تو یہ ایک دلیل ہے کہ ہر ایک کے لئے سور فاتحہ پڑھنا ضروری ہے اس کے علاوہ سنن نبی دعوت میں ایک حدیث ہے حدیث مبر آٹھ سوتی ہے عبادہ بن ثامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اور وہ سمجھی یہ مکمل حدیث ہے اس میں یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فجر کی نماز پڑھے تھے دیکھیں یہ جہری نماز ہے فجر کی نماز پڑھے تھے فقرع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرط کی فَثَقُلَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَتُ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرط ثقیل ہوئی فلما فرغا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے قال تو پوچھا لَعَلَّكُمْ تَقْرَعُونَ خَلْفَ اِمَامِكُمْ ایسا لگتا ہے کہ تم لوگ بھی اپنے امام کے پیچھے پڑھتے ہو قلنا نعم ہم نے کہا ہاں حزن یا رسول اللہ ہم لوگ بھی جلد پڑھ لیتے ہیں قال لَا تَفَعْلُو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لَا تَفَعْلُو تم ایسا مت کرو امام کے پیچھے نہ پڑھو إِلَّا بِفَاتِحَتِ الْكِتَابِ سوائے سورِ فَاتِحَةِ کے سوائے سورِ فَاتِحَةِ کے فَإِنَّهُ لَا سَلَاةَ لِمَا لَمْ يَقْرَبِهَا نماز ہو رہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مقتدیوں سے فرما رہے ہیں کہ جب میں پڑھوں اچھی آواز سے تو تم میں سے کوئی نہ پڑھے سوائے سورِ فَاتِحَةِ کے کیونکہ سورِ فَاتِحَةِ اگر کوئی نہیں پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی یہ سنن نبی دعوت کی حدیث ہے حدیث بالکل صحیح ہے اس حدیث کی سنت پر کچھ لوگ اتراز کرتے ہیں کہ محمد بن اسحاق ایک راوی ہے ان کو فلاں نے یہ کہا جبکہ صحیح باتی ہے کہ محمد بن اسحاق یہ ثقہ راوی ہے اور اہل سنت کا ہر طبقہ ان کی حدیث سے حجت پکڑتا ہے وہ تو مناظرے میں بیٹھتا ہے تو کوئی کسی کو بے قبنا دیتا ہے نہیں محمد بن اسحاق ضعیف ہے فلاں نے یہ کہا لیکن جب اپنی باری آتی ہے کہیں دلیل لینا ہوتا ہے تو اسی راوی کی روایت سے دلیل لیتے ہیں یعنی اس کو ثقہ مانتے ہیں تو محمد بن اسحاق یہ سب کی نظر میں سے کہا ہے سب اس کو حجت مانتے ہیں اس لئے محمد بن اسحاق پر اعتراض نہیں ہو سکتا ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ محمد بن اسحاق نے ان سے روایت کیا ہے سنت میں آن ہے تو بھئی آن ہے تو کیا ہوا مسندت احمد جو ہے مسندت احمد میں یہی حدیث آئی ہے اور وہاں محمد بن اسحاق رحم اللہ نے حد دسنی کے رکھا ہے سیما کی صراحت کا رکھا ہے اور بھی کچھ اعتراضات پیش کی جاتے ہیں لیکن ہر ایک کے جوابات علماء احلی حدیث کی طرف سے دیا جا چکے ہیں اس موضوع پر بڑی بڑی کتابیں ہاں پڑھ سکتے ہیں خلاصی کلام یہ کہ یہ روایت بھی اس بات کی دلیل ہے کہ امام کی پیچھے سور فاتحہ پڑھنے چاہے تو خلاصی یہ کہ جو آپ کے سوال ہے کہ مقتدی بھی سور فاتحہ پڑھے گا کہ نہیں پڑھے گا تو مقتدی بھی پڑھے گا چاہے مقتدی ہو چاہے منفرد ہو چاہے امام ہو چاہے جو بھی شخص ہو اگر وہ نماز پڑھ رہا ہے اور نماز بھی کیسی بھی ہو چاہے فرض نماز ہو چاہے سنت کی نماز ہو چاہے جمعہ کی نماز ہو چاہے جنازہ کی نماز ہو چاہے عید کی نماز ہو کوئی بھی نماز ہو سور فاتحہ کے بغیر کسی نماز کا کوئی تصور ہی نہیں ہے اگر سور فاتحہ نہیں تو نماز ہی نہیں سور فاتحہ ہی سمجھئے نماز ہے اسی لئے صحیح مسلم کے ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی جو بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا قسمت الصلاة بینی و بین عبدی کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کی بیچ میں باٹ دیا ہے اور اس کے بعد پوری روایت آپ پڑھیں گے تو اس میں کیا ہے کہ جب بندہ الحمدللہ کہتا ہے تو اللہ یہ جواب دیتا ہے بندہ یہ کہتا ہے تو اللہ یہ جواب دیتا ہے اس پوری روایت میں صرف صور فاتحہ پر ہے کہ بندہ جب صور فاتحہ پڑھتا ہے تو اللہ یہ کہتا ہے اسی صور فاتحہ کو اللہ نماز کا نام دیرہا مطلب یہ کہ صور فاتحہ آئے تو نماز ہے صور فاتحہ نہیں تو نماز کا کوئی تصور ہی نہیں ہے تو خلاص یہ کہ جہری نماز میں بھی امام کی پیچھے جو مقتدی حضرات ہوں گی وہ صور فاتحہ پڑھیں گے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گئے ہوگا